ٹاک ٹی وی اپٹیٹس یو آباوٹ کرونا سیچویشن این کانیڈا این اراؤنڈ دہ گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلٹن in ہندی اور اردو، اونلی ایٹ ٹاک ٹی وی ٹوکیو اولمپیکس میں ٹیم کینیڈا ایک اور فتح سے ہم کی نار خواتین کے فٹبال کے مقابلوں میں امریکہ کو شکست دے دی ٹیم کینیڈا ایک اور تلائی تمغاہ حاصل کرنے کے لئے پور امید کینیڈین صوبے انٹیریو میں موڈرنا ویکسین کے ایکسپائر ہونے کا خدشہ فارمسسٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی فارمسسٹ اسوسیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئندہ دو ہفتے بہت نازک ہیں چینی نجات کینیڈین پاپ اسٹرار جنسی زیادتی کے لسام میں گرفتار چینی سوشل میڈیا ویبو پر ان کا سوشل میڈیا پیج بن کر دیا گیا ہے بیجنگ کولیس کی جانب سے ملزم پر لگنے والی الزمات کی تفتیش کا آغاز کر دیا گیا کینیڈا بھر میں کرونا وارث کی موضی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ اکتیس ہزار چھ سو چھوالیس تک جا پہنچی ہے ہلاکتیں چھبیس ہزار چھ سو ایک ہو گئیں امریکی فضائی حملوں میں سات افغان طالبان ہلاک لشکرگاہ میں حکومتی فورسز کی پوزیشن کمزور امریکی حکام نے اطراف کیا ہے کہ پاکستان نے افغان طالبان کو مذاکرات کے لیے امادہ کیا افغان عمل عمل کے لیے پاکستان اور امریکہ کے قریبی رابطے ہیں ویکسین ہمیں شدید بیمار ہونے یا مرنے سے بچا رہی ہے ڈاکٹر فوچی کا کہنا ہے کہ ویکسین وہی کام کر رہی ہے جو ہم چاہ رہے ہیں ویکسینیٹڈ افراد میں بغیر علامات یا معمولی علامات والا کرونا ہو سکتا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے امباد ساڑھے بیالیس لاکھ کے قریب پہنچ گئیں چین کے شہر وہان میں ایک سال بعد کرونا کا پہلا کیس رپورٹ بھارتی کرونا وائرس ڈیلٹا ویرینڈ چین کے بیس شہروں میں پھیل گیا ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا نے گدشتہ دو اولیمپکس میں خواتین کے فٹبال میں کانسی کا تمغا جیتا ہے اور اس ٹورنمنٹ میں گول میڈل جیتنے کا حدف ہے اس حوالے سے مدید جانتے ہیں کینیڈا نے ٹوکیو اولیمپکس میں خواتین کے فٹبال کے مقابلوں میں امریکہ کو شکست دی ہے کینیڈینز نے صرف ایک سے کامیابی حاصل کی تیری سالہ جیسی فلمنگ نے چہتر منٹ کے اندر پینالٹی کیک پر گول کیا امریکیوں نے گول کے بعد دباؤ ڈالا لیکن وقت ختم ہونے سے پہلے ایک پوائنٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے کینیڈا جمعیرات کو سویڈن کے خلاف رات دس بجے سونے کے تمغے کے لیے کھیلے گا جبکہ امریکہ جمعیرات کو آسٹریلیا کے خلاف کانسی کے تمغے کے لیے کھیلے گا کینیڈا نے گزشتہ دو اولیمپکس میں خواتین کے فٹبال میں کانسی کا تمغا جیتا ہے اور اس ٹورنمنٹ میں گول میڈل جیتنے کا حدف ہے ٹیم کے پاس سیمی فائنل تک پہنچنا ایک دشوار راستہ تھا اس نے ایک کانٹے دار مقابلے کے بعد برازیل کو پینالٹی کیکس میں شکست دی امریکہ کے خلاف نیمنگ کا پینالٹی گول یوکرانی ریفری کیٹرینہ مونزول کے جائزے کے بعد سامنے آیا امریکی ڈیفینڈر ٹیرینہ ڈیویٹسن کے فاول کے نتیجے میں کینیڈا کو پینالٹی کارنر ملا اور کینیڈا نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ناقابل شکست برطری حاصل کر لی جو کھیل کے آخر تک برقرار رہی ایونٹ میں کینیڈا نے مجموعی طور پر اب تک چودہ تمغے حاصل کیے ہیں جن میں تین سونے کے چار چاندی اور سات کانسی کے تمغے شامل ہیں انٹیریو میں فارماسیسٹ کا کہنا ہے کہ موڈرنا کوویڈ نائنٹین ویکسین کی ہزاروں خورا کے جل ختم ہونے والی ہیں اور انہوں نے خبردار کیا ہے انٹیریو میں فارماسیسٹ کا کہنا ہے کہ موڈرنا کوویڈ نائنٹین ویکسین کی ہزاروں خورا کے جل ختم ہونے والی ہیں اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر لوگ شاٹ لینے کے لیے آگے نہ بڑھے تو سپلائی ضائع ہو سکتی ہے انٹیریو فارماسیسٹ ایسوسییشن کے سی ای او نے کہا ہے کہ کچھ موڈرنا شاٹس اگست کے آوائل میں ختم ہونے والے ہیں اور عام طور پر بلک میں آنے والی سپلائی کو تیز دن کے اندر استعمال کرنا ہوگا جسٹن بیٹس نے کہا کہ انٹیریو کے ویکسین رول آؤٹ میں سست روی اور فائزر بائیو اینٹیک شاٹ کے لیے عوام کی ترجیح نے فارماسیسٹ کے لیے موڈرنا خوراک استعمال کرنا مشکل بنا دیا ہے بیٹس نے ایک انٹرویو میں کہا کہ موڈرنا ویکسین کا استعمال ایک خوفناک صورتحال ہے فارماسیسٹ نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ کوئی ویکسین ضائع نہ ہو لیکن پھر بھی ویکسین کے ضائع ہونے کا خدشہ برقرار ہے بیٹس کے یہ تفسرے اس وقت سامنے آئے جب لندن آنٹ پر محیط ایک ہیلتھ یونٹ نے عوام سے کہا کہ وہ دو ہفتوں کے عرصے میں 21,300 سے زائد غیر مختص خوراکوں کی مدت ختم ہونے سے پہلے موڈرنا ویکسین لگوالے بیٹس نے کہا کہ فارماسیاں اب ممکنہ فوضلے کو کم کرنے کے لیے مقررہ ملاقاتوں کی بنیاد پر ویکسین کا آرڈر دے رہی ہیں لیکن انہیں اب بھی اس سپلائی کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے انہوں نے کہا کہ اگلے دو ہفتیں نازک ہیں چینی نجات کینیڈین پاپ سٹار کرس وو کو جنسی زیادتی کے الزام میں چینی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے کرس وو پر الزام ہے کہ وہ نوجوان لڑکیوں کو جنسی تعلقات استوار کرنے پر مجبور کرتا تھا اس حوالے سے مدی جانتے ہیں چینی نجات کینیڈین پاپ سٹار کرس وو کو جنسی زیادتی کے الزام میں چینی پولیس نے گرفتار کر لیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاپ گروپ ای ایکس او کے سابق رکن کرس وو کو لڑکی سے مبینہ جنسی زیادتی کے الزام میں بیجنگ پولیس نے گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے چوویان پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق چینی نجات پاپ سٹار کے خلاف جنسی حراسانی کے الزامات سامنے آنے کے بعد انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق کرس وو پر الزام ہے وہ نوجوان لڑکیوں کو جنسی تعلقات استوار کرنے پر مجبور کرتا تھا اور ایک لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی زیادتی کی تھی اس سے قبل ایک نوجوان چینی لڑکی نے الزام لگایا تھا کہ بیجنگ کی کمیونکیشن یونیورسٹی میں کرس وو نے اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا تاہم کرس وو نے ان الزامات کی تردید کی تھی کرس وو کی کمپنی نے اعلان کیا تھا کہ وہ الزام آئیت کرنے والی لڑکی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے جا رہی ہیں چینی لڑکی نے الزام لگایا تھا کرس وو نے انہیں نشہ آور مشروب پلانے کے بعد اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا جب وہ محض سترہ پرس کی تھی کرس وو کو تحویل میں لینے کے بعد چینی سوشل میڈیا ویبو پر ان کا سوشل میڈیا پیج بند کر دیا گیا ہے ویبو ویب سائٹ پر کرس وو کے پانچ کروڑ سے زیادت فالوورز ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ اٹھابن ہزار چھتیس تک جا پہنچی ہے مزید اوال اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کی موزی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد چودہ لاکھ اکتیس ہزار چھے سو چھوالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار چھے سو ایک ہو گئی جبکہ تیرہ لاکھ ستانوے ہزار چار سو اکاون افراد سہتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار تین سو ساتھ ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں سوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ ستتر ہزار سات سو اٹھانوے ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کیارہ ہزار دو سو اکتالیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلک بابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں دو لاکھ چونتیس ہزار دو سو پچاندوے افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو اٹھائیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ انچاس ہزار آٹھ سو نواسی تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو اکتر ہے ترجمان امریکی دفتر خارجہ نیٹ پرائس نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے اغوان طالبان کو مذاکرات کے لیے آمادہ کیا پاکستان کی اغوان امن عمل میں اہم پوزیشن ہے اس حوالے سے موید جانتے ہیں ترجمان امریکی دفتر خارجہ نیٹ پرائس نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے اغوان طالبان کو مذاکرات کے لیے آمادہ کیا پاکستان کی اغوان امن عمل میں اہم پوزیشن ہے امریکہ کی اغوانستان امن عمل کے لیے پاکستان کی کوششوں کی ایک بار پھر تاریم ترجمان امریکی دفتر خارجہ نیٹ پرائس کا پریس بریفنگ کے دوران کہنا تھا کہ اغوان امن عمل کے لیے پاکستان اور امریکہ کے قریبی رابطے ہیں حال یا تنازے میں جس نتیجے کی تلاش ہے پاکستان اس میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے دونوں ممالک مل کر کام جاری رکھیں گے ترجمان نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں استحکام کے لیے بھی پاکستان کی کوششیں قابل قدر ہیں اغوان امن عمل میں پاکستانی کوششوں کو سرحتے ہیں واضح رہے کہ امریکی فوج کے اچانک انخلاق کے سبب اغوانستان میں شدید مسلح جھڑ پہ جاری ہیں اغوان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ جلبازی میں امریکی انخلاق کے نتیجے میں سیکیورٹی کی بدترین صورتحال ہے اغوان آرمی نے بتایا کہ جنوبی اور مغربی حصے کے تین صوبوں میں سیکیورٹی کی صورتحال انتہائی نازک ہے جہاں تالبان اور اغوان فورسز کے مابین جھڑ پہ تیز ہو چکی ہیں دوسری جانب اغوانستان میں امریکی فضائی حملوں میں ساتھ تالبان مارے گئے لشکرگاہ میں اغوان فورسز کی پوزیشن کمزور ہے اغوانستان میں خانہ جنگی تیز ہونے کے بعد یورپ پر اغوان مہاجرین کا دباؤ بڑھنے لگا امریکی ادارے انفیکشنز ڈیزیزز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر انتھونی فاؤچی کا کہنا ہے کہ ویکسین ہمیں بیمار ہو کر اسپطال پہنچنے شدید بیمار ہونے یا مرنے سے بچا رہی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی ادارے انفیکشنز ڈیزیزز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر انتھونی فاؤچی کا کہنا ہے کہ ویکسین ہمیں بیمار ہو کر اسپطال پہنچنے شدید بیمار ہونے یا مرنے سے بچا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ویکسین وہی کام کر رہی ہے جو ہم چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ویکسینیٹڈ افراد میں بغیر علامات یا معمولی علامات والا کرونا ہو سکتا ہے مکمل ویکسین شدہ افراد میں کرونا کی شدت میں بھی کمی دیکھی گئی واضح رہے کہ امریکی ادارے سینٹر فور ڈیزیزز کنٹرول اینڈ پریونشن کی ریپورٹ کے مطابق ویکسینیٹڈ افراد کے کرونا کا شکار یا انتقال کرنے کی شرح ایک پیست سے بھی کم ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد انیس کروڑ چھینوے لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو چورانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد بیالیس لاکھ اننچاس ہزار تین سو چورانوے ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد انیس کروڑ چھینوے لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو چورانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد بیالیس لاکھ اننچاس ہزار تین سو چورانوے ہو گئی جبکہ اٹھارہ کروڑ ایک لاکھ پانچ ہزار پانچ سو اکیس کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں چین کے شہر وہان میں کرونا کے ایک مقامی کیس کی تصدیق ہوئی ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹ سے مطابق حکام نے وہان کے تمام شہریوں کے کرونا ٹیسٹ کرانے کا اعلان کر دیا ہے وہان میں ایک سال سے زائد عرصے میں کرونا کا پہلا کیس ریپورٹ ہوا ہے دوسری جانب تیزی سے پھیلنے والا بھارتی کرونا وائرس ڈیلٹا ویلینٹ چین کے بیس شہروں میں پھیل گیا ہے دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 6,29,862 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد 3,58,9,980 ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے 4,25,228 حلاقتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ 3,17,26,507 مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے امواد 51,519 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز 57,70,833 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی پیریس میں 47 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد 8,269 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,27,877 تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ڈیٹ یوک ٹیک 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 ڈیٹیو کے دقائی otroari ٹیک 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 ٹ Armenia ٹ shelters ٹیک ٹیک ٕ٠یک ٹیک 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 ٹ voilà ٹیک ٹیک ٹس امیوٹ ڈیٹی جن fists ہر ٹی ٹیک ٹیک ٹitat última